ایک جگہ جہاں سلمان کی تن تائگر زندہ ہے کامیابی کا جنگ کا بجا رہی ہے وہی دوسری طرف سلمان کل جوکور پورٹ پہنچے اپنے بھی ساتھ پرانے بلاک بک کے اس کے لیے دراصل نائنٹی نائنٹی ایٹ کے اس ماملے میں بیس سالوں سے لیگل پروسیس جاری ہے سلمان کھان کل اچانک جوکور پورٹ پہنچے اور اس بحث میں شامل ہوئے اس بحث کے لیے سلمان کھانی تیس منٹ تک عدالت میں رہے پیشی کے دوران سلمان کی وکیل نے چشمدید گواہ پورنم چند کے گواہی کی ایک ویڈیو سیڈی عدالت میں چلائی لیکن گواہ کے بیان کو دیکھ سلمان ایموشن ہو گئے اور ان کی آنکیں نم ہو گئے اور اس دوران کوٹ میں ان کی چہرے پر ٹینشن بھی ساپ دیکھی گئے وہی سلمان کے وکیل سفتی مل سار سوت نے پورنم چند کی ریکارڈنگ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جو ریکارڈنگ میں دکھ رہا ہے وہ کاغذوں میں لکھا ہی نہیں گیا ہے گھر کا پتہ بھی غلط درش آیا گیا ہے جس عدکاری نے جانچ کی ہے غلط کی ہے اس کے خلاف مارنا درش ہونا چاہیے سلمان کو جھوٹا فسایا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آکھر سلمان آئی ویڈنس کے بیان سے ایموشن کیوں ہو گئے آکھر اس ویڈیو میں ایسا کیا تھا جس کو دیکھ سلمان کی آنکھوں میں آسو آ گئے خیر آپ کو بتا رہے کہ فلم ہم ساتھ ساتھ ہے کہ شیوٹنگ کے دوران سلمان، تربو، سیفلی خان، سنالی بینرے اور باکستہ آرس چھوٹ پوڑائے تھے ان پر آروب ہے کہ لونی تھانا علاقے میں دو کالے ہرنوں کا شکار کیا گیا تھا سٹارس پر معاملہ درج ہوا جس کی سنوائی آج بھی جاری ہے حالکہ یہ معاملہ اب لاف سٹیج میں چل رہا ہے اور اس معاملے میں انتن محض اس مہینے کے اینڈ تک پوری ہونے کی پوسیبلیٹی ہے اور اس پر فیصلہ اگلی مہینے تک آ سکتا ہے